بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ کے اندر اپنی سنگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ اور تیسرے خبر ہے کہ مردم شمری کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے تو تمام ناظرین سے بزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں بیو کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کی تسلط پسندانہ پالیسی کے حالے سے کہ نواز صریف کو جب نکالا گیا تھا اقتدار سے اور امران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے پذیرائی کی جاری تھی تو نواز صریف نے کہا تھا کہ یہ لادلہ ہے اب اتفاق سے پانچ سال کے بعد جب نواز صریف لندن سے واپس آئے ہیں تو انہیں وہی پروٹوکول اور وہی سارا کچھ دستیاب کیا گیا جو امران خان کو دستیاب کیا گیا اور اس سے یہ تصور زیادہ زور پکڑ گیا اور خصوصا پی ٹی آئی والوں نے اس کا زیادہ پروپوگنڈا کیا کہ لادلے کو لانے کے لیے پہلے ہی وزیراعظم کی گردان شروع کر دی گئی ہے تو اس سارے پروپوگنڈے سے نواز صریف کے اندر کا انسان تھوڑا سا بیدار ہوا ہے اور انہوں نے پارٹی کی منشور کومیٹی اور مرکزی رہنموں کہ ایک خصوصی اجلاس میں اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کرنے اور اتحاد بنانے اور پارٹی کو مضبوط کرنے جل سے جلوس کرنے کا ٹاسک سوپا ہے پہلے تو ایاز صادق صاحب اور خاجہ صادق رفیق ان دنوں سندھ کے دورے پر ہے اور جی جوائی سندھ کے صدر راشد سمرو سے انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے اور اس بات پر دونوں جماعتوں نے اتفاق قرائے کیا ہے کہ پیپس پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ اتحاد بنائے جائے کیونکہ راشد سمرو ایک عرصے سے قومی سمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی کامیابی رسیب نہیں ہوئی ایک دفعہ پارٹی نے ان کو سینیڈر بنایا تو وہ سینیڈر میں آئے ان کے والد صاحب بھی سینیڈر تھے اور کبھی بھی یہ براہ راست عوام کی ووٹوں سے منتقب نہیں ہوئے جبکہ دوسری طرف پیپس پارٹی نے بھی مولانا کے ساتھ رابطوں کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ کھڑے رکھے ہیں بلاوالبھٹو نے ایک جلسے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مولانا کے ساتھ بھی ہم اتحاد بنا سکتے ہیں سیٹ اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو توسیع پسندانہ سوچ ہے مسلم لیگ نواز کی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اسی کے پیشے نظر کل بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف اس دورے کے دوران ان کی اپنی پارٹی کا دوتیہ پانچہ ہو چکا ہے کچھ اس کے پلے نہیں ہیں لیکن وہ باب پارٹی اور دوسری علاقائی اور چھوٹی جماعتیں صبحی سطح کی ان کے رانماؤں سے ملاقات کریں گے اور اس بات پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد پنائیں اور اتحاد کے ذریعے ہی الیکشن میں جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ میاں نواز شریف کے سامنے کیا کیا مطالبات رکھتی ہیں اور کیا یہ سارے مطالبات مسلم لیگ نواز کے لیے قابل عمل بھی ہے کہ نہیں یہ تو وہاں کی دستان ہے کے پی کے کے وزیرالہ نگران وزیرالہ محمد آزم خان مزشتہ دنوں انتقال فرما گئے تھے ان کی جگہ سابق وزیرالہ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کے ماں بہن مشاہرت ہوئی اور بہمی اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ جسٹس ریٹائیڈ عرشد خان کو نگران وزیرالہ نامزد کیے دیں لہذا اتفاق رائے کی بنیاد پر ان کا نوٹفکیشن ہوا اور ان کا حالت بھی لے لیا گیا جسٹس ریٹائیڈ عرشد خان اچھی شورت کے حمل ایک جاج ہے اور وہی تقریباً ہو بھی ہے ان کے اندر جو آزم خان میں تھی کہ وہ سیسی رو رسم نہیں رکھتے کام سے مطلب رکھتے ہیں اور یہ گلگت پلتستان میں جو ڈیشری کے اندر رہے ہیں اور ابھی نگران کابینہ میں تھے جب آزم خان صاحب کی ریلت ہوئی ہے تو اس کے بعد دونوں جو تھے قائدے ایوان سابق اور سابق اپوزیشن لیڈر ان کے درمیان اتفاق کے رائے سے یہ نام سامنے آیا اور انہوں نے علا کو ڈالی ہے امید کرنے چاہیے کہ وہ آزم خان صاحب کی نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاست میں رواداری برداشت تحمل کو رواج دیں گے اور اسی پالیسی کو آگے بڑھیں گے جو آزم خان صاحب کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریاں نبانے کی توفیق ادا فرمائے آمین چاہت ایک بات ہے پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کی رستے تمام بند کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جارہا جس سے کہ پی ٹی آئی کو کہیں سے بھی رستہ ملے بلکہ تمام رستے بند ہو جائیں اس لیے میں شاید نگرانوں کی بھی آفیت ہے اور طاقت بروں کی بھی آفیت ہے لیکن عمران خان کا یہ پیانیاں کہ لڑ لے کو لڑ لے کو لڑ لے کو لایا جا رہا ہے وہ نواز صریف کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اب اس سے جانت رانی نواز صریف کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس ساتھ تک اپنی پارٹی کے رانماؤں کو مطارق کر کے اس تنصر کو اضائل کر سکتے ہیں اور ان کا جو بیانیاں ہیں سابق ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا وہ جگہ لے سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اب بیانیاں عمران خان کے پاس چلا گیا ہے اور لڑ لے والا جو لاکہ ہے وہ نواز صریف کے خاتے میں آگئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نواز صریف کیسے اس سے جان چھوڑتے ہیں جہاں تک بات ہے مردم شماری کی تو مردم شماری کے اوپر جو اترازات ہے ہلکہ بدیوں کے اور باقی سب ان کے اوپر مختلف اپیلیں چل رہی ہیں اور ان کی سماتیں بھی چل رہی ہیں اور تارگٹ یہی تھا کہ تیس نمہم پر تک یہ سارا عمل کمپلیٹ کر لیا جائے گا اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سوست روی کے ساتھ یہ سارا عمل جاری ہے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ یہ تارگٹ جو ہے یہ تیس نمہم پر کو مکمل ہو سکے گا جس کی بنیاد پر اگلا سارا شیڈول متاثر ہونے کا انگوان ہے تو دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اپنے اس تارگٹ کو کیسے اچھیب کرتا ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی توسیح کی جاتی ہے تو توسیح کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کا کیا ردی عمل ہوگا اس طرح کی اور باتیں ہیں جن کے اوپر الیکشن کمیشن نے سوچنا ہے یا سیاسی جماعتوں نے سوچنا ہے یا اعتراضات کرنے والوں نے سوچنا ہے کہ اس کو کیسے سمیٹا جائے ایک بہت دو تین میں نے پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک سکالر نے یہاں تک مشروع دیا تھا کہ کیوں نہ اگر سٹاف ایک ہزار ہے تو اس کو تین ہزار کر دیا جائے تاکہ سٹاف کو بڑھا کے وقت بچائے جائے اور کم سے کم وقت میں یہ جو بھلکہ بندیوں کا اور اعتراضات کا عاملہ ہے اس کو نمٹا دیا جائے تاکہ الیکشن بھر وقت ہو اس وقت کسی نے نہیں سنی ابھی پتہ نہیں اس کے بعد کیا فرمولا سامنے آتا ہے تو اجازت جاؤں گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں